اسلام علیکم ویورز کیا لیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ڈوری پائپن لگانے کا طریقہ جو کہ ہم شموز یعنی کہ سلک میں لے کے آتے ہیں اور اس کو کیسے کور کیا جاتا ہے اور کیسے لگایا جاتا ہے خاص کر یہ ویڈیو ان بچوں کے لئے سپیشل ہے جنہوں نے ابھی ابھی نیا کام شروع یعنی کی کیا ہے سلائکن کا اور ان کے لئے اس طرح سے سلک کو کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو یہ شموز ہوتی ہے سلک ہوتی ہے اس کی جو پائپن کرنا یا پلٹا لگانا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کور کرنا بہت ان کے لئے مشکل ترین کام ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کیسے ہم اس کی پائپن کو کور کر سکتے ہیں خاص کا جب کونر بنانا ہو اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم پائپن بہت خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر آپ پائپن لینے کے لئے یا جو سلائکنوانے کے لئے دے جاتی ہیں کپڑے تو زیادہ تار ان کے پاس اتنا ہی پیس ہوتا ہے خاص کر جب یہ شلٹ کی کرنی ہو دوبٹے کے لئے تو زیادہ ہوتا ہے لیکن شلٹ صرف شلٹ پہ اگر انہوں نے کروانی ہو پھر ہمارے پاس یہ تقریباً نو سوہ نو یا ساڑھے نو کا پیس ہوتا ہے اس سے زیادہ کا وہ پیس نہیں دیتے جو دکاندار ہوتے ہیں تو اس کی جو لمبائی ہے وہ تو کافی یعنی کہ کم ہوتی ہے کیونکہ لمبائی کا جو روخ ہے وہ یہ والا ہوتا ہے لیکن جو اس کا عرض ہے جو اس کی چوڑائی ہے یہ کافی زیادہ ہوتی ہے تقریباً پونے دو گز میں ہوتی ہے تو اس پونے دو گز میں جو ہے ہم نے جو پوری کمیز کو پائپن کرنی ہوتی ہے اگر ہم میڈیم سائز میں کر رہے ہوں تو تین انچ کی جو ہے پر تین پٹیاں نکل جاتی ہیں تو اس سے جو ہے ہماری پوری کمیز کوار ہو جاتی ہے اگر لارج یا ایکسر لارج سائز میں ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ تھوڑا اس میں جو تھوڑی چوڑی پائپن کی ہوئی ہو تو وہ بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے بھی ایکسر لارج سائز میں یہ پائپن کرنی ہے اور میرے پاس بھی یہ جو ہے ساڑھے نو انچ کا ہے ساڑھے نو سے بھی کام ہے تقریباً سوہ نو انچ کا یہ پیس ہے تو میں نے کس طریقہ سے اس کو کور کرنا ہے تو میں نے جو ہے یہاں پر سوہ دو دو انچ پر نشان لگا کے یہاں پر میرے پاس یہ چار پٹیاں بنیں گی کیونکہ یہ اس کا دامن بھی کھلا ہے لمبائی بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کے چاک بھی لمبے ہو جاتے ہیں اور دامن بھی کھلا ہو جاتا ہے اس حصہ آپ سے جو ہے میں نے چار پٹیاں یہاں پر لینی ہے سوہ دو انچ بھی یعنی کہ ایک سوہ دو کی دوسری بھی اور تیسری بھی اسی طرح سے میرے پاس یہ نو انچ میں یہ کپڑا مکمل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ چار پیس میرے پاس اس طرح سے نکل آئیں گے ایک یہ ہو جائے گا دو تین اور چار اب میں اس کو سیدھا ان کو کٹنگ کر لوں گی کھینچ کے اور پھر جو ہے ان کی پٹیاں بنا لوں گی اس طرح سے جو ہے میں نے یہ دیکھیں ان کو کھینچ کے سوہ دو انچ کی یہ پٹی نکال لیے تو جب ہم اس کی پٹی نکالتے ہیں تو سب سے پہلے پائپن کرنے سے پہلے ہم نے اس کے یہ کنارے آئرن کی مدد سے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ان میں بالا جاتا ہے جو پائپن کرنے میں بہت دشواری کا باعث بنتا ہے تو آئرن کر کے اس کو ہم نے ایک جیسا کر لینا ہے اور ان کے جو کنارے ہیں وہ بھی ہم نے ساری یعنی کہ جو چار پٹیاں میرے پاس موجود ہیں ان کو بھی میں یہاں سے جو ہے جو ہے جوڑ لوں گی اور پائپن کا جو اوپر کی سائٹ پر رف حصہ ہوتا ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے یعنی کہ یہ جو کنی والا یہ حصہ ہوتا ہے یہ تو یہ ہمارے یعنی کہ کسی کام کا نہیں ہوتا یہ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ رف ہی ہوا ہے تو اس کو جو ہے ہم نے آدھا ہنچ کا یہاں سے یہ نکال دینا ہوتا ہے آئرن کر لینے کے بعد ہم نے جو یہ جوڑ بھی لگا لیے ہیں اور جوڑ کو جو ہے اس طرح سے ہم نے کھول لینا ہے اور آئرن اس کے اوپر کر لینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ آئرن بھی ہو گیا اور اس کا کنارہ بھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کھول لیا اب جو ہے ہمارے پاس یہیک ساف پیس ہے سے موجود ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک سائٹ کا کنارہ ہوگا اس کو ہم نے جو ہے فولڈ کر لینا ہے میں لے رہی ہوں اس کو تین ستر کے برابر فولڈنگ میں یعنی کہ جو مشین کا ایک پیر ہوتا ہے ایک سائیڈ والا تو اس کا جتنا ہوگا یعنی کہ میں کم کپڑا ہی اس کی فولڈنگ میں دے رہی ہوں تقریباً یہ آدھے ہنچ کا بھی ہوتا ہے لیکن میں جو لے رہی ہوں فولڈنگ میں وہ آدھے ہنچ سے کم کا ہے اور اس کو جو ہم نے ایسے آئرن کی مدد سے پہلے تیار بٹھا لینی ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی یعنی کہ فیبرک گلو جو ہوتی ہے وہ موجود ہے آپ نے اس کے کنارے پہ وہ لگا لینی ہے یعنی کہ پوری پٹی جو ہم نے تیار کی ہوگی اس کے بعد اس کو جو ہے آئرن کی مدد سے جو ہے اس کو ہم یہاں پر پریس کر لیں گے گلو لگا لینے کے بعد ہم آئرن کی مدد سے یہاں سے پریس کر لیں گے کیونکہ ویسے بھی اگر ہم اس کو آئرن کریں تو یہ سلک ہوتا ہے پھر بھی یہ جو ہے اٹھ جاتا ہے اور کورنر بنانے میں ہمیں مسئلہ پیش آ سکتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہم گلو لگا کے اس کو آئرن کر لیں گے تو وہ اس کے ساتھ چپک جائے گی آئرن میں وہ گلو جو ہوگی وہ چپک جائے گی تو یہ کپڑا جو ہے اوپر کوئی ایسے نہیں اٹھے گا گلووں سے بھی اس طرح سے ہم نے کر لینا ہے اور جو یہ جوڑ ہوگا جو ہم نے یہ جوڑ اس طرح سے کیا ہے تو اس کے بھی اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ پہلے گلو لگا لیں گے تاکہ یہ کپڑا اپنی جگہ پہ ایسے کھلا ہوا سیٹ آجائے پھر اس کو بھی اس طرح سے جو ہے گلو کی مدد سے ہم اس طرح اس کی بتائب اٹھا لیں گے اور آئرن کر لیں گے یہ اس طرح سے دیکھیں یہ سلک ہے اب یہ کپڑا جو ہے میں نے گلو لگائی ہے اس کے بعد اس کو میں نے آئرن کیا تو یہ دیکھیں یہ فسل نہیں رہا اپنی جگہ پہ جو ہے بیٹھ گیا ہے تو یہ گلو بعد میں جو ہے دھولائی وغیرہ ہونے کے بعد اتر جاتی ہے کوئی اتنی وہ خاص نہیں ہے تو جی سے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کپڑے کو فول کرنے میں اور اپنی جگہ پہ سیٹ کرنے میں جو آسانی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور جو اس کا جوڑ تھا آپ یہ جو ہے سیٹ آگیا تو اب ہم جو ہے اس کو کمیز پہ سیٹ کرتے ہیں تو شمو سلک کی جب بھی آپ کوئی بھی پائپین کریں تو جو آپ نے خود تیار کرنی ہے بزاری میں بھی ہم دیتے ہیں اس طرح کا سوتر استعمال کیا ہوتا ہے تو سلک میں یہ جو سوتر ہے یہ بہت کار آمد ہوتا ہے کیونکہ یہ فسلتا نہیں ہے یہاں پر ایسے لوک کر لیں گے یہاں سے اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنی کمیز کو سب سے پہلے سیٹ کریں گے تو کمیز کا یہ ہے کہ چاک پر لگانے سے پہلے ہم نے جو ہے اس کے چاک کا ایک لیول کر لینا یعنی کہ آپ کو اندر کتنا کپڑا دینا ہے اس حساب سے آئرن کی مدد سے ہم نے نشان لگا لینا ہے تو میں نے بھی یہاں پر جو ہے آئرن کی مدد سے یہ نشان لگایا ہوا ہے لائن بنائی ہوئے شاید کیمرے میں یہ کپڑا بلیک ہونے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن یہ اس طرح سے جو ہے میں نے لگای ہوئی ہے یہ نشان جو ہے لگایا ہوا ہے یعنی یہ اس حساب سے یہ جو چاک کی سلائی آ رہی ہے یہاں سے ہم نے جہاں پر چاک ہمارا بند ہو رہا ہے وہاں سے ہم نے اس کو لگانا ہے اور جو یہ دیکھیں آئرن کی مدد سے میں نے نشان بنایا اس کو ذرا میں گہرا کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ مجھے تو ایک انچ کپڑا اندر دینا ہے اس حساب سے جو یہ دیکھیں اور اب میں نے اس کو ایسے کھول لینا ہے اس کپڑے کو ایسے سائیڈ پر کر لینا ہے اور پائپن لے لینی ہے تو ہم نے گلو کی مدد سے فولڈ کر لی تھی اب جو کھلے والا حصہ ہے اس کو ہم نے پائپن میں لے کے آنے تو اس کو ہم نے یہاں سے جو ہے ایسے فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کر لینے کے بعد یہ جو دھاگہ ہم نے لیا ہے یعنی کہ سوتر لیا ہے اس کو اس کے اندر کرنا ہے اور آدھے انچ کا کم از کم اگر آپ سلکی پائپن کر رہے ہیں تو آدھے انچ جو ہے اندر کی طرف فولڈنگ میں کپڑا ضرور دیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اب ہم مشین کا جو سنگل بوٹ ہے وہ لگا لیتے ہیں ہم نے جو ہے اس کو اس کے اوپر یہاں سے آدھے انچ یا کم از کم ایک انچ لازمی اوپر کی طرف آدھا انچ یا ایک انچ یعنی کہ جتنا آپ اپنی گنجائش رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے جو ہے رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلائی بلکل اس چاک والی یہ جو ڈبل سلائی لگی ہوتی ہے بیک والے کپڑے کو سائٹ پہ کر دینا اور ایک انچ یا آدھا انچ اوپر سے یہاں سے اس کو جو ہے ہم لگانا شروع کریں گے میں میں نے اس کو لوک اس لیے کیا ہے تاکہ جب ہم پائپن لگائیں تو اگر تھوڑا سا کھچاؤ بھی آجائے تو دھاگا جو ہے پائپن سے نکلے نا تو یہ دیکھیں یہاں سے میں لگانا شروع کروں گی اور یہ کپڑا اوپر کو ہی فولڈ کریں گے یہاں سے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے اور آدھا انچ یہ دیکھیں یہ میں اندر کی طرف فولڈ کر رہی ہوں یہ میں ڈریکٹلی اس کے اوپر بنا کے لگا رہی ہوں علیہ دہ سے میں نے اس کو پہلے احتیار نہیں کیا یہ ڈریکٹ میں اس کے اوپر ہی لگا رہی ہوں آدھا انچ کپڑا ہم اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور جو ہم نے یہ نشان لگائے ہیں انہی نشانیں تو اوپر ہم نے پائپین کو ایسے رکھنا ہے اور سلائی لگا لینی ہے یہ ساری لگا کے تو ہم نے یہ نکال لی ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں کورنر بنانا ہے تو کورنر اس طرح سے اگر بنائے جائے تو بہت ہی صفائی سے بنتا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے میں نے یہاں جہاں پر کپڑا ختم ہو رہا اس سے تقریباً ایک ڈیڑھ انچ میں آگے کو یہ سلائی لے کے گئی اور باقی ابھی یہ ڈوری بنانے والی ہے کہ اس کو جو یہ میرے پاس تو یہ دیکھیں یہ آؤٹلائن کڑھائی کی بنی ہوئی ہے میں نے اس کے ساتھ پائپین کرنی ہے لیکن آپ کے پاس اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ نے اس پہ نشان لگا لینے ہوں گے پہلے کہ کتنا کپڑا آپ کو اندر فولڈنگ میں دینا ہے تو اس کپڑے کو ہم ایسے گھوما کے ایسے ٹرائنگل بنائیں گے اور اس کے ساتھ ایسے کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ چیز پائپین کرنے میں سب سے زیادہ جو دشواری ہوتی ہے جو مشکل ہوتی ہے اس کپڑے کو ہمیں کور کرنے میں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جب ہم نے اس کو اس طریقے سے گلو کی مدد سے فولڈ کر لیا ہے تو یہ کپڑا اپنی ہی جگہ پہ سیٹ ہے کوئی در ادھر فسل نہیں رہا بعض وقت ہمیں پیننے لگانی پڑتی تھی یا بہت سے جگار کرنے پڑتے تھے تاکہ کپڑا اپنی جگہ پہ سیٹ آجائے لیکن یہ کپڑا نہیں سیٹ آتا تھا یعنی کہ فسل جاتا ہے سلک ہے اب یہ دیکھیں ایسے لگ رہا جیسے ہم لون کے کپڑے کی جو ہے پائپین کر رہے ہیں اور خود بخود یہ جو ہے اپنی جگہ پہ سیٹ آ رہا ہے تو یہ دیکھیں اور یہ جب ہم اس کو دوبارہ کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا اتنا خوبصورت کورنر یہاں پر بنے گا یہ دیکھیں اپنی جگہ پہ تو یہاں تک آ کر اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور ہمیں آگے بڑھنے میں کام کرنے میں جو ہے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہمارے لیے آسانی کا باعث بنتی ہے تو اب ہم جو ہے اس کو جو ہے میں اسی آؤٹ لائن کے ساتھ ساتھ اس کو پوری یہ سلائی لگا لوں گی اور دوبارہ جب دوسرے چاک پہ یہاں پر آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے کہ میرا یہ جو دامن ہے اتنا تیار ہوگا تو یہاں پر بھی سیم ہم یہی میتھڈ استعمال کریں گے کوئی ایسے سیدھا نکال لیں گے پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو فولڈ کریں گے یہاں سے جو ہے ہم نے اس پورے پہ کر لی ہے اور جو یہاں پر دوسرے چاک کی طرف ہم نے ختم کیا ہے تو یہ جو یہاں پر لے کے آتے ہوئے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں اوپر سلائی کو لے کے ہی ہوں تو یہاں پر ہم نے اس کو پائے جو دوری ہوتی ہے اس کے اوپر سلائییں لگانی ہیں یہاں پر تاکہ نکلے نا اور پھر دوری کو بلکل اس کے ساتھ ہی اس طرح سے یہ دیکھیں کٹنگ کر دینا ہے تاکہ وہ اندر کی طرف چلی جا اور جب ہم یہ والا یہ دیکھیں یہ میں نے ایک انچ ایک سٹرا چھوڑا ہے پیس اس کو جو ہم ایسے فولڈ کریں تو وہ دوری جو ہے یہاں سے سخت نہ ہو اور کپڑا جو ہے بلکل ساف آئے کیونکہ پھر اس چیز کو بھی اگر دوری ساتھ ہو تو فولڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے اب ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی سیم اسی طریقہ کار کے ساتھ لگا لیں گے جیسے ہی ہم نے یہ ایک سائیڈ کی پائپن کمپلیٹ کی ہے تو اس کی جو ہم نے سب سے پہلے اس سائیڈ پہ آئرن کر لینا ہے اس کو تاکہ یہاں سے کپڑا وغیرہ میں کوئی بالا آرہی نہیں یا کٹھا ہو رہا ہو تو بلکل یہ کپڑا اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے اور صفائی سے جو ہے یہ پائپن پیچھے کی طرف پر لڑ جائے اس کے بعد ہم نے یہاں سے جو ہے آئرن کر لینا ہے تاکہ یہ کپڑا بالکل اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے اور یہاں سے جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا ویسے ہی اور اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر کے ہلکی سی گلو لگا دیئے تاکہ یہ سلک ہے فس لے نا تو یہاں پر بھی ہم نے اس کو جو گلو کی مدد سے اندر کی طرف فولڈ کر لیا تو ایک بات اور آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ جب آپ نے دوسری طرف یعنی کہ بیک کی طرف لگانی ہو پائپن کرنی ہے تو اس کا جو ہے آپ یہ دھیان رکھئے گا کہ پہلے آپ نے جو فرنٹ کا پارٹ ہے یا بیک کا جس پہ بھی آپ نے پائپن کی ہے تو اس کو سب سے پہلے اس طرح سے جو ہے اس کی تیہ بٹھا لیں اس کا یہ حساب ایسے کور کر لیں بے شک آپ طرف سے لگا لیجئے گا لیکن اس طرح سے جو آپ اس کی تیہ بٹھا لیں اور تیہ بٹھا لینے کے بعد آپ نے جو ہے یہ فرنٹ میرے میں نے فرنٹ کی پہلے کی ہے تو میں یہ فرنٹ کا حصہ لوں گی اس کو یہاں سے جو ایسے برابر کروں گی یہاں سے بھی چوک سے بھی ایسے کپڑا برابر کرنا ہے اور یہاں سے بھی لے کے آتے ہوئے ہم نے یہ برابر کرنا اور ایک بار چیک کر لینا ہے کہ کہیں کوئی کمی پیشی تو نہیں ہو رہی کہ جو ہم نے آئرنٹ کی مدد سے دونوں حصے فولڈ کیے تھے تو ان میں کوئی بڑا چھوٹا تو نہیں ہو رہا تو اگر ہو رہا ہو تو آپ نشانوں کو تھوڑا آگے پیچھے اس کی کر لیجئے گا اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں میرا تو یہاں پر یہ پورا آرہا ہے نشان میں نے لگایا ہوا ہے پہلے نشان اس کو لگا کے تو پھر آپ دوسری طرف ایک تسلی کر لیجئے گا تاکہ آپ کو بار بار کھولنے کی جھنجڑ سے نکلنا پڑ جائے اور بار بار کھولنا نہ پڑے جو آپ کا ایک ہی بار کام ہو تسلی بخش ہو تو اس طرح سے آپ نے گھما آکے سارے کو ایک بار یعنی کہ دامن بھی چک کر لینے کہ دامن برابر آ رہے یا نہیں آ رہے تو یہ دیکھیں میں نے بھی اس طرح سے جہاں پر دامن برابر ہو رہا ہے یہ نشان لگا دیئے ہیں پہلے آپ دونوں چاک برابر کر لیں گی یعنی کہ اس سیڈ سے یہ دونوں چاک آپ نے برابر کرنے تو یہاں پر جو ہے نشان لگا لینا ہے پھر دوسری طرف کا چاک آپ نے برابر کرنا ہے نشان لگا لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے ایسے دامن پکڑنے ہیں اور دامن کہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے وہاں پر بھی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جو ہے نشان لگا لینا ہے تو یہ ہوگا کہ آپ کو اس طرح سے پائپن کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور آپ کی تینشن فری ہو کے کریں گی لیکن پہلے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی لیکن بعد کے جھنجال سے آپ نکل جائیں گی اور جو ہم نے شروع میں یہ دیکھیں یہ کپڑے کو جو سوتر ہے اس کو یہاں سے لوگ کیا تھا جب آپ پائپن لگا لیں تو یہاں سے اس کو یا کھول لیں یا کار دیں اور اس کو اندر کی طرف یہ تھوڑا سا کپڑا ایسے ہوگا ایسے باہر کی طرف یعنی کیسے کھچاؤ دیکھیں اتنا ہم نے ایکسٹرہ بھی چھوڑا ہوا تو اس کو اندر کر کے پھر آپ یہاں پر جو ہے اس کو پرپائی جو بھی آپ نے کرنی ہو وہ کیجئے گا تو اسی طرح یہ طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھا دیا اب میں بیک بیک کی بھی اس کی پائپن کر لوں اور پھر فائنل لک بھی اس کی دکھاؤں گی اور ایک اور بعد بھی اند پہ میں آپ کو اس کی سمجھاؤں گی کہ آپ نے اند پہ کیا کرنا ہے پائپن مکمل لگا لیے دونے طرف سے یہ دیکھیں سیم برابر آ رہے ہیں جیسے کہ جو طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا تھا اسی طریقے کے مطابق ہم نے یہ لگا یہ دیکھیں کہیں سے بھی کوئی بھی فرق نہیں آ رہا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے اچھی اور اتنے صفائی کے ساتھ لگی ہے اور آپ بھی اسی طریقے سے لگائیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی ٹری کیک شیئر کرنی تھی کہ یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں جب ہم پائپن کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ کھل جاتا ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے سوئی میں سیم کلر کا دھاگا یوز کرنا ہے دوسرا نہیں یوز کرنا تو یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو جہاں سے یہ چاک کی ہمارے سلائی ہے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے اس کو جو ہے یہاں سے ہم نے اندر کی طرف سوئی گزارنی ہے اور جو اس کو لوگ کرتے ہیں جہاں گرہ لگاتے ہیں اس حصے کو اندر کی طرف کر دینا ہے اور پھر دوبارہ اس کے اوپر سے جو ہے ہم نے اس طرح سے سوئی گزارنی ہے اور پھر جہاں سے ٹانکہ ہم نے لیا تھا اسی ٹانکے میں سے گزارتے ہوئے اس کو یہاں سے ایسے لوگ کر لیں گے تو یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے جو ہے چاک جو ہے ہمارا یہاں پر مضبوط رہے گا تین چار ٹانکے لگا کے ہم اس کو یہاں پر پکا کر لیتے ہیں جب آپ یہاں سے جو ہے یہ سلائی لگائیں تو یہ دیکھیں یہ دبل سلائی یہاں پر نہیں لگائی تھی اگر ہم یہاں پر دبل سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ فنشنگ نہیں آتی اس چیز میں اور یہ بہت بری اور عجیب لگتی ہے یعنی کہ صحیح نہیں آتی تو یہاں پر آپ کوشش کریں کہ یہاں پر کورنر بناتے ہوئے آپ سلائی نہ لگائیں بلکہ اس کو ترپائی کریں یہ دیکھیں ہم نے بھی اس طرح سے جو ہے اس کو ترپائی کر لیا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ بھی میں نے بھی چھوڑ دیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سوئی کو لوک یعنی کہ دھاگے کو گرا لگا کے تو اس کے اندر سے جو ہے گم سلائی کی طرح ہم اس کا ٹانکہ لیں گے نظر نہ آئے اس طرح سے ہم اس کے چار رو کورنر پکے کر لیں گے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح سے اگر کوئی اور بہن کے ساتھ بھی اگر یہ مسئلہ ہو تو وہ بہ آسانی سلک کی پائپن لگا سکے شیئر ضرور کر دیا کریں تو اس کو اب ہم یہاں پر لوک کر لیں گے